نماز کے اول وقت سے کیا مراد ہے اس صورت میں عدالت سے خلہ لینا جائز ہوگا عدالت کا خلہ تو مدبر نہیں ہوگا البتہ ویسے طلاق مانگ سکتے ہیں لڑکے والوں سے اور ایسی صورت میں زبردستی بھی طلاق نکلوا سکتے ہیں تمیز سے نہیں دیرہا تو سمجھ رہے ہیں نا چترال لگا کے بھی طلاق نکلوای جا سکتی ہے استاد جی اگر سنت والی نماز میں صرف فرض پڑھ لیے مثلا زہر میں چار فرض پڑھ لیے اور سنت چھوڑ دیں کہ تھوڑی دیر میں پڑھتا ہوں اور اثر کا وقت داخل ہو گیا تو پھر سنت نہیں پڑھ سکتے بھائی وقت کے اندر اندر پڑھنی پڑھیں گی جو ٹوپیاں استعمال کے قابل نہ رہے ان کا کیا کرنا چاہیے عام طور پر لوگ ان کو مقدس اور آپ کے ڈبوں میں ڈالتے ہیں بھائی دیکھو ٹوپی جو ہے نا آپ کے لباس کا حصہ ہے یہ جو مسجدوں میں ٹوپیاں رکھنے کا رواج ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے ہر آدمی کی کا لباس ہے نا تو پروپر ڈریس میں آنا چاہیے تو پروپر ڈریس میں شلوار خمیز بھی ہے ٹوپی بھی ہے صحیح ہے نا تو وہ بھی اب کبھی ایسا ہوا کہ آپ مسجد میں آئے تو کرتے رکھے ہوئے ہیں ہے جی یا شلواریں رکھی ہوئے ہیں تو جب کرتے شلوار نہیں ہوتے تو ٹوپی کا کیا کام ہے مسجد میں ویسے بھی یہ مروت کے خلاف ہے کہ کسی اور کا لباس استعمال کرنا جو آپ کا لگتا بھی کچھ نہیں ہے ہر آدمی کی پسینے کی الگ بدبو ہوتی ہے ہر آدمی کے ٹرین کے نکلنے والے جراسیم الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں ہر آدمی کی جوئیں الگ ہوتی ہیں ایک ہی ٹوپی صبح سے لے کے رات تک مختلف قسم کی کھوپڑیوں سے گھوم گھوم کے آپ کی کھوپڑی میں آئے تو یہ ویسے بھی صفائی کے ایسی صورت میں تو میں تو ننگے سر پڑھ لیتا ہوں مسجد کے ٹوپی استعمال نہیں کرتا ٹوپی اپنے پاس رکھو بھائی پیسے تو چوبیس گھنٹے سر ڈھاکو نہیں تو کم از کم نماز کے وقت جن میں رکھو اپنی نہیں ہے تو ایسے ہی پڑھ لو وہ زیادہ بہتر ہے کسی اور کی ٹوپی بہننے سے یہ جیسے ایک تولیہ بیس آدمی استعمال کر رہے ہوں تو غلط ہے نا اس کے پسینہ الگ ٹائپ کا ہے اس کا پسینہ الگ ٹائپ کا ہے وہ پتہ نہیں کس قسم کا پسینہ نکال رہا ہے وہ سارے پسینے آپ اپنے موہ پہ لاکے مل رہے ہیں کتنی غلط بات ہے تو یہ بھی ایک عجیب سی بدت ہمارے مزیدوں میں ٹوپیوں کی چل پڑی اور پھر ٹوپیاں اب تو پھر بھی کچھ غنیمت آنے لگیں پہلے وہ چٹائیوں والی ٹوپیاں ہوتی تھی اس کے تن کے نکلے ہوئے ہوتے تھے درمیان سے گنجی ہو گئی سائیڈوں سے وہ اللہ کے سامنے وہ پہن کے کھڑے ہو رہے ہیں چٹائی لپیٹ کے نا جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ پہن کے کسی دعوت میں انسان نہیں جا سکتا لوگ سمجھیں گے چندہ مانگنے آئے بھگا دیں گے اس کو وہاں سے تو اللہ کے سامنے بھی پروپر ڈریس میں انسان کو ہونا چاہیے سمجھ رہے ہیں اچھا بھائی یہ ہوگی ٹوپی کا مسئلہ مفتی صاحب کسی غیر محرم کو نماز کا یا کسی دینی کام کی ترغیب دینا صحیح ہے یعنی چچی یا بھابی بغیر کچھ اچھی بھابی تو اپنے گھر کے رشتے ہوتے ہیں ان کو ترغیب دے سکتے ہیں لیکن پردے میں استاد جی رونگ وے جانا بائیک پر کیسا ہے اگر تھوڑی سی دور ہی جانا ہو چلے جائیں یا نہیں کیا یہ گناہ کبیرہ تو نہیں ہے خیر لیکن ثواب کا کام بھی نہیں ہے خلاف قانون ہے آج کل تو سننا ایف آئی آر کٹی ہے نا پولیس والے تھوڑے سی رونگ وے پہ بھی آپ کو رائٹ وے پہ لے جائیں گے جیل کی طرف بھائی رونگ وے پہ بڑے ہاتھ ساتھ ہم نے دیکھے ہیں بائیک تھوڑی سی بھی رونگ وے پہ آپ چلاتے ہیں نا ہم نے بڑے ہاتھ ساتھ دیکھے ہیں وہ سامنے والے کو نہیں پتا ہوتا یہ رونگ آ رہا ہے وہ بھڑ دیتا ہے ایسے بہت سارے لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹی بھی دیکھیں یہ موتیں دیکھیں ہیں اس کا خیال کرنا چاہیے انسان بچے کا نام میکائل رکھ سکتے ہیں رکھیں بھائی میکائل اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ